بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی جو لوگ آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں منفی سوچ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں سے سائٹ پہ ہو جائیں ان کو چھوڑ دیں آپ کامیاب ہو جائیں گے اچھے شیف بن جائیں گے یا کاروباری بن جائیں گے ٹھیک ہو گیا مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ سیکھا کریں انشاءاللہ ہم نے ایک نیا مشن شروع کر دیا ہے کہ جو شیف حضرات بے روزگار ہیں ان کو ہم جاب دلوائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹینشن نہ لیا کریں چکن مکرونی کی کافی ریکویسٹ آ رہی تھی چکن مکرونی تیار کیس طریقے سے ہوتی ہے ریسٹورانٹ پہ مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہوں سے دیکھئے گا یہ میں نے تقریباً دو لیٹر پانی چڑھا دیا اوپر کھلا پانی جتنا بھی آپ لینے اس کے اندر ون ٹیبر سپون بھر کے آئل کا شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ نمک ہے میرے پاس یہ ون ٹی سپون بھر کے یہ شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیا اور اس کو تھوڑا سا ایسے چمچ کی مدد سے چلا لیں اب جو پانی ہے یہ اس کو بوائل آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ویڈیو کے لیے میں نے اس کا آنچ کم کی ہے بیس اس کی جو ہے ڈیٹھ سو گرام میں نے لیا ہے اس کو بیس بنا کے ہم چلیں گے ڈیٹھ سو گرام مکرونی اس میں شامل کر دیں آنچ کو تھوڑا سا کھول دیں اور اس کو بوائل ہونے دیں تقریباً 6 سے 7 منٹ لے گی 6 سے 7 منٹ کے بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ نجی 7 منٹ کے بعد میں نے اس کو اتار لیا یہ بوائل ہو گئی پورے طریقے سے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا چمچ کی مدد سے بھما دیا یہ میرے پاس کوکنگ آئل ہے 1 ٹیبل سپون آئل لے کے اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں تاکہ یہ آپ اس میں چپ کے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نے اس کے ساتھ پین اوپر رکھ لیا چھولے پہ یہ میرے پاس کوکنگ آئل ہے یہ شامل کر دیں تا گریباً 40 سے 50 گرام ہوگا یہ شامل کر دیں مکمل طریقے سے جس طرح ایسٹوائنٹ پہ ٹیسٹ بنتا ہے ویسے بنے گا فلین کو آن کر دیں یہ آئل گرم ہو چکا ہے ٹو ٹیبل سپون لے سن ادرکا پیسٹ شامل کر دیں اور ایک منتھ تک پکا لیں اس کو اس میں اب یہ سڑا سا جب ایک منتھ میں لیسن کو پکایا فلیم میڈیاں ٹھیک ہے ہائی فلیم پہ نہیں پکایا چھوٹے سائز کا درمیانے سائز کا ایک پیاس تھا میں اس کو اس طریقے سے ایک سائز میں چوب کر دیا یہ شامل کر دیں اور اس کو تقریباً ایک سے ڈیرڈ میٹ مزید اس کو اس میں پکا لیں پیاس کو دو سو گرام چیکن ہے چیکن آپ جتنا پسند کرتے ہیں کیوں کی شکل میں کٹی ہوئی بون لیس اس طریقے کے دو سو گرام یہ شامل کر دیں اور اس کا کلر چینج ہونے تاکہ اس کو اس کے اندر پکا لیں یہ کلر وائٹ ہو جائے تین منٹ کے بعد چیکن نے ہمارا چیکن کی اس نے کلر اپنا چینج کر دیا وائٹ کی طرف ہونے لگی اب یہ میرے پاس ایک ادار ٹیماتر تھا میں نے اس کو بھی کیوپ کی شکل میں اس طریقے سے کٹ لیا چوب کر لیا لیکن میں نے اس کے بیج ریموو کر دیا ٹھیک ہے یہ اس میں شامل کر دیں اور اس کو مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو کور دے کے چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کر دیا اور اس کو تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں تین منٹ کے بعد جوہنے اس کا کور آپ اٹھا دیں اب جو پراسیس کی جس پراسیس سے بھی ہم اس کو گزاریں گے اب کور اوپر نہیں دیں گے ہر چیز پکانے دینے ویچے ایک قدد مرپس گاجر تھی درمیانے سائز کی یہ شامل کر دیں اور تقریباً اس کو گاجر کو اس کے اندر دیانا ایک سے ڈیڑھ منٹ کوک کر لیں گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لئے ہم نے ایک منٹ پہلے اس کے پکایا فلیم میرا میڈیم ہے ایک ادھا شملہ مرس تھی بیج ریموو کر دیا کیوپ کی شکل میں اس طرح باری کا کٹ لیا یہ شامل کر دیں اس کے ساتھ ہی یہ تھوڑی سی بند گوپی تھوڑی سی ہے دیکھ اتنی سی ہے بات یہ شامل کر دیں ذرا سی زیادہ نہیں دف دینی تیست اچھا نہیں بنتا ایک منٹ کے لئے اس میں پکا لیں اس کی لوگوں اس تائم پہ آکے آپ نے کرنا کیا ہے یہ میرے پاس چلی ساس ہے یہ وان ٹی سپون ہے یہ شامل کر دیں اسے زیادہ نہ ڈالیے گا یہ میرے پاس سرک ہے میرے پاس سویا ساس ہے شامل کر دیں اور یہ میرے پاس ریڈ میرچ ہے کٹی ہوئی مرچ ہاف تی سپون شامل کر دیں یہ میرے پاس نمک ہے ہاف تی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں بلیک پیپر ہاف تی سپون شامل کر دیں تھوڑا سا اس کو اس میں پکا لیں ایسے مکس کر لیں یہ لیں گے کوٹی ہوئی مرچ وان ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں یہ میرے پاس پیماٹو کیچپ ہے یہ وان یہ ٹو اور یہ تری ٹیبل سپون پیماٹو کیچپ شامل کر دیں ایک منٹ کے لیے سمیں پکا لیں اور آج کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اور یہ سی طریقے سے ہمیں کھڑی کھڑی ہار چیز چاہیے بیلکل کسی بیلکل انہوں ویچ میکس نہیں کر دینا کسی شائل ہو ٹھیک ہے یہ لیں گے کوک کرنے کے بعد فلیم کو سلو کر دیں ٹو ٹیبل سپون مایونیز مایونیز اور جو ٹیماٹو کیچپ ہے میرے اپنا تیار کیا ہوئے میں نے پہلے اس کی ریسپی دی ہوئی ہے ان کا لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دیں گے آئی بٹن میں بھی دے دیں گے آنچ کو کم کر دیا مایونیز ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں اور تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو اس میں مکس کر کے پکا لیں یہ لیں گے اس ٹائم پہ آکے مایونیز ڈال کے ایک منٹ کوک کر لیا لیمن جووس اگر لیمن جووس آپ کے پاس نہیں ہے فریش لیمو بھی ڈال سکتے ہیں ون ان ہاف ٹیبل سپون لیمن جووس کے شامل کر دیں اس کے اندر اور اس ٹائم پہ آکے یہ مکرونی اٹھا کے اس کے اندر شامل کر دیں اس طریقے سے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے یہ رجی مکرونی مکس کر کے ایک منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگا دیں اور فریم نیچے سے دم والی کر دیں یہ لیں گے ایک منٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے دم کو کھوڑنے لگے ہیں سبحان اللہ بہت پیاری کشبو آ رہی ہے بہت پیارا ٹیسٹ بن ہے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ لوک وائز بھی دیکھیں خوبصورت ہے ٹیسٹ بھی اس کا خوبصورت آئے گا آپ اس کا کاروبار کریں مینیوں میں شامل کر لیں جو خواتین گھر سے کاروبار شروع کر رہی ہیں کمال کی اس کی کشبو آ رہی ہے آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ چکن مکرونی کی ریسپی اچھی لگی ہو میں مزید بھی جتنے بھی پاستوں کی ریسپی ہے مکرونی کے انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اگر آپ کو ہماری کی ریسپی اچھی لگی ہو سب سے پہلے تو آپ اس کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو ٹھیک ہے اگر فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹرگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ